اسلام علیکم میٹھو کیا ہے میٹھو ٹھیک ہے ہاں صبح شباب میٹھو کو اٹھا لیتے ہیں آئے تو میٹھو میں خود بھی بہت جلدی اٹھے ہوں یار بہت جلدی اٹھے ہوں اصل میں پتہ ہے میٹھو واقع ہے صبح نا ایک کام تھا جو مجھے ماما نے رات کا کہا ہوا تھا صبح صبح اٹھ کے میرے کو وہ کام کرنا تھا اس وجہ سے میں جلدی اٹھ کیا ابھی تو یقین کرے کہ میٹھو میرا پرائٹھا بنا ہوا ہے لیکن ابھی جا کے میں نے چائے بنانی ہے پھر میں نے ناشتہ کرنا ہے ابھی میں نے ناشتہ نہیں کیا میں نے کہا بکھے بیٹھ پہلے مشدوری پہ نکل جاؤ پہلے مشدوری کرو میٹھو کی شادک شب لگاو یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالو اپنا شوق پورا کرو دن ادھر کام کریں گی ہاں میٹھو یار وہ کار ہے نا یار وہ بہت زیادہ گندی ہوئی ہے بہت زیادہ گندی ہوئی ہے تو میں نا سوچ رہا تھا نا کہ کیوں نہ اس کو ادھویا جائے ہاں دل کر رہا ہے لیکن دل بہت کر رہا ہے اس کو چمکا دوں لیکن جو جسم ہے جسم کی سستی مجھے کرنے نہیں دے رہی ٹیٹھ ہو گیا تیرا جو مارے کہا ہے نا میٹھو سست ہو گیا یار میٹھو یا اپنی کالی صوبائیں جی کھا جاں کالی صوبائیں جی کھا جاں میٹھو یا شاب کو بتا ہے صبح صبح تو ٹوفی کی سائر کر گیا ہے صبح صبح ہمارے گھر سے تقریباً چار کلومیٹر دور جو ہمارے علاقے کا بڑا بزار ہے نا میٹھو آ گیا تھا میرے ساتھوں راستے میں سکول کے سارے بچے مطلب صبح کا ٹائم میں سکول جا رہے ہیں بچے سارے بچے میٹھو کو دیکھ رہے تھے گا وازے بھی دے رہے تھے میٹھو 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 کی تر دیکھتا ہے میٹھو جب بائٹ پیو میٹھو کسی کو دیکھتا ہے میٹھو کسی کو ان دیکھتا ہے میٹھو پھر بدید ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو ایک اور چیز دکھاؤں یہ دیکھو دیکھو یہ تار ہے نا یہ پہلے یہاں سے بھی ایسے تھی لیکن میٹھو بائٹ صاحب کے پنجے رکھنے کی وجہ سے اس کے پنجے گرم ہوتے ہیں پسینہ بھی آیا ہوتا اکثر اس کو اس کی وجہ سے دیکھو یہاں سے تار کا پلاسٹک ہوتا گیا دوستو یہ میٹھو نقشان بڑے قرار ہے لیکن ہے رہا کوئی بار نہیں میٹھو ایسی دش لاکھ تارے تو تو خرابکار ہے ہے پھر دیا میٹھو ست پھر دیا پھر دیچکا ہے پھر دیچکا ہے پھر دیچکا ہے کیسے اللہ کی قدرت ہے ہم انسان کو صرف مغلوقات بنایا ہے ہم پھر دان اور ہم دوتے ہیں دان ساف کرتے ہیں 3 4 دن نہ کریں تو اسری میں لاؤنے لاؤنے لگ جاتی ہے اور یہ میٹھو دیکھو دوستو ماشاءاللہ اس کا اندر سے مو دیکھو آپ لوگ اس کے نمو کھولے نا یہ دیکھو کتنا ساف ہے دوستو اللہ کی قدرت ہے نا ماشاءاللہ اللہ کے یہ تو کوئی برش نہیں کر دے ہاں لیکن ایک اور بار بھی ہے نا یہ لوگ ہم ہیترا اولی اولی شوربہ نہیں کھاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں گوش نہیں کھاتے ہیں اسی چیزیں تو ہی کھاتے ہیں تو اللہ تالے کی بنائی پاک سبزیاں اسی چیزیں کھاتے ہیں تو یہ کچھ سین ہے ماشاءاللہ اس کا مو جو بہت اندر سے چلگتے ہیں نیٹ ان کلین اور ایفریٹنگ جو ہے نا کرسٹل کرسٹل کلیر ہے تو وہ دیکھو اگر میں زوم کر کے آپ لوگ کو دکھا سکوں تو یہ دیکھو یہ سامنے بندہ نظر آ رہا ہے نا آپ لوگ کو یہ دیکھو یہ گاس کا آٹ رہا ہے اس کے پاس یہ بوری ہے ادھر پڑی ہوئی ہے اور یہ بندہ ہے یہ نا یہ تو اس کا آس کا آٹ اپنے جانروں کے لئے لے کر جاتے ہیں باقی صبح صبح کا ٹائم ہے دوستو یہ دیکھو ایک بیڑا آپ لوگ کو گراؤنڈ کا ویو دکھایا جائے واو یہ دیکھو بھائی صاحب یہ تو خیادرختوں کا ویو دکھا رہا ہوں یہ دیکھو یہ نیچے آگے تھوڑا سا دیکھ لیا سارا ویو آپ کو بھولے ماشاءاللہ تو کیا کہتے ہیں دوستو آج کل دوستو کام کرنے کا جو ہے نا مزہ بڑھا آنے لگے جو سچی بات ہے یار پہلے مطلب یہ ہوتا تھا تینشن نہیں رہتی تھی ویڈیو اپلوڈ کیا سے کروں گا وائی فائی سلو ہوگا کبھی وائی فائی پہ کرتے تھے کبھی پیکج لگانا پڑ جاتا تھا پھر ڈانڈ پڑتی تھی کہ تم اچھے لینڈلوڈ آئے ہو الہیدہ گھر میں وائی فائی لگا ہوا ہے تم ویڈیو پلوڈ کے لئے الہیدہ سپریٹ پیکج لگواتے ہو اب دوستو ساری لڑائییں ہی ختم یار یقین مانو لائف جو ہے ایک دم جنگا لالا ہو گئی ہے آپ لوگ کو بھی ریکمینٹ کروں گا جو جو لوگ انٹرنیٹ لگوانے کے خواہش مند ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ فلیش فائیبر لگایا جائے لیکن پتہ نہیں یہ خراب نہ ہو جائے ہوتا ہے نا اکثر پیٹی سلوڑوں کی طرف سے لوگ کو کمپلینڈے ہوتی ہیں لیکن دوستو فلیش فائیبر میں ایسا کوئی سین نہیں ہے بہت ہی زبردست چیز ہے ایک دم مکہ نے سموتھ ہے یار باقی یار ایک سیکنڈ یار تھوڑا بائک سے نیچھے اترے ہیں زیادہ اے اے سٹینڈ ہی نہیں لگا رہا مجھ سے یہ لگ گیا سٹینڈ یہ لگ گیا بائک سٹینڈ پہ مٹھو کو اب لیتے ہیں تھوڑا ہاتھ پہ گاز مٹھو کا نیمز بہت تیز ہو گئے ایک وین کو رہو یار اب انہ میں نے پھر اس کا پیڈی کیور کرنا ہے یہ مٹھو جو ہمارا پیڈی کیور کرواتا ہے ہر ہفتے دو ہفتے بعد اس کا پیڈی کیور اگر نہ کیا جائے تو پھر پتہ ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ اس کے نیلز بہت تیز ہو جاتے ہیں اور پھر جو بھی اس کو اٹھاتا ہے وہ پھر کہتا ہے تیری خیر ہوئے یہ کان سے آگے تیز نیل ایسے ایسی کچھ واضح نکالتا ہے دیکھو خوش ہو رہا ماشاءاللہ صبح صبح اس کو مطلب اکسیجن ملوئی ہے اس ٹائم دوستو صبح کے ٹائم پودے صاف اکسیجن چھوڑتے ہیں لیکن مغرب کے بعد عجیب سے کوئی خواڑ چھوڑتے ہیں مغرب کے بعد ذرا مزا نہیں ہوتا لیکن جو صبح کے ٹائم ہوتا ہے پودے ماشاءاللہ پیور اکسیجن چھوڑ لوگتے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے تو آئی ٹھنگ ایٹس انہاف فار ٹوڈے انہاف فار دس ویڈیو تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں کسی اور کانٹینٹ کے ساتھ اگر تو دوستو آپ کے بھائی نے گاڑی شاڑی دوئی ہاں ویسے جو مجھے لگ نہیں رہا دل بہت ہے لیکن جسم میں سوستی بہت زیادہ ہوئی ہے ان کے ایسے اگر ہم گاڑی کو دوتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی بھی ویڈیو بنا کر لکھائی جائے گی انشاءاللہ میں اور مٹھو دونوں مل کے ہم گاڑی دوئیں گے تو تب تک کے لئے اپنا خیار رکھنا دعا میں یاد رکھنا ڈیر سارا پیار اللہ حافظ